موسیقی 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 ایک بزرگ محلہ گھومتی نظر آ رہی ہے بہ گاؤں میں کہیں پر بھی جاتی ہے تو گاؤں کے لوگوں میں مددان کرنے کا ضرور بولتی ہے سبی اس بڑی ماں کا شروعات لے کر کے اسے آسوست کرتے ہیں کہ وہ ووٹ اوشیہ ڈالیں گے ایک اور جہاں سرکارے لاکھوں روپے خرج کر لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے اپیل کرتی ہے وہیں دوسری اور وہ بڑی ماں لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے جاگ رکھ کر رہی ہے ماں کا پتی میہر سنگھ نے دیش بورڈر پر تینات رہ کر کے دیش کی حفاظت کی تھی آج وہی ماں دیش کے اندر لوگ پنٹر کو قائم رکھنے کے لیے مددان کے لیے لوگوں کو اپیل کر رہی ہے جاگ رکھ کر رہی ہے ہاں ابھی ان بڑی آماں سے بولا کم جاتا ہے لیکن وہیں انگلی دکھا کر کے ہنساروں سے ووٹ ڈالنے کا ہنسارہ کرتی ہے جس کو سبھی مانتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں پر پر کی اس ویسے اس ریپورٹ میرے ڈاو کرتا سنگھ کرتا سنگھ کیا کہیں گے سر میں میری ماتا جی کی عمر ایک سال ہے تھڑا اس کے بارے میں کچھ بطانا چاہتا ہوں میں بطائی سر میری ماتا جی کی عمر ایک سال ہے اس کے سات سال ہے اور میری ماتا نے آجادی اور غلامی دونوں دیکھیا ہے اس کے بعد نیرو جی اور موڈی سرکار تک سبھی سرکاری دیکھ چکی ہے اور آجادی کی بار پہلی بار بوٹنگ ہوئی تھی جب بھی ہوئی ججوہ تھا اور آج بھی بوٹ ڈالنے کا ہوئی ججوہ ہے اور سبھی لوگوں کو جاگروپ کرتے ہیں کہ بوٹ ڈالو اور اچھی ملپوط سرکار بڑھاؤو اسے دیش ملپوط ہوگا یہ بوٹ ڈالنیاں سبھی کو ادھیکار ہے ہوڑی دیپاولی وہ کوٹ دوار سال میں ایک بار آتے ہیں لیکن دوگ سباہ یا ویدان سباہ چناؤ پانچ سال میں ایک بار رکھتا ہے سبھی کو بوٹنگ کرنے کا کرتے ہوئے میرے پتا جی سرویس میں تھی ان کی پہنشن پاتی ہے میری ماتاز نے اپنی عمر میں کئی کمیاں یا دکھ اور سکھ پاگی اپنا جیون پار کر چکی ہے اور آمیں بھی ایک اچھے رشتے پر انہوں نے راستہ دکھایا اور میں بھی آرمی سے ریٹائر ہو جی اور ہم دو بھائی اور دو بہن ہیں کیا کہیں گے اور بوٹوں کے جاگروہ گاؤں سے اپنے پارنے والے سبھی کو جاگروہ کرتے ہیں کہ بوٹ ڈالو اور سبھی نے بوٹ ڈالنا ہے کم بولتی ہے لیکن امہنی کا حصہ کرتے ہیں بوٹ ڈالنا کوئی میں مانا کہ ان کو کہتے ہیں کہ بوٹ ڈالو اور اچھے گاؤں میں گھومنے بھی جاتی ہیں وہاں پر کرتے ہیں اور دو چار ڈیڈی جوگرہ بیٹ جاتی ہیں ان کو بھی اچھے باتیں سمجھاتی ہیں کہ بھے جگڑا نہیں کرنا اچھے ترکے سے اپنے پریوار کو صحیح رکنا اور میں گاؤں میں سب سے بڑی اوڑنے آتے ہیں میرا سمجھانے کا فرض ہے اور اپنے سبھی بچوں کو بتاو بھی اچھے ترکے سے رہے اور بوٹنگ ضرور ڈالیں دوسرے جو بھی میرے ماتا ہی پاس آتے ہیں ان کو کہتے ہیں بھے بوٹ جرور ڈالو اور انگلی سے بھی سمجھاتی ہے اور وہ آشروہ دیتی ہے بھے بوٹ اویسے ڈالنا اور سرکار بوٹوں بھر کروڑوں پر خرص کرتی ہے اور جبکہ میری ماتا جی ایک پبلک کے اس میں ان کو سمجھاتی ہے بھے بوٹ جرور سے جرور ڈالنا سرپنس گرام پنچ ادبوں کا یادرام مددان کے بارے میں سبھی کو آسکت کرتا ہوں ہمارا دیش کے پرزیت انتر دیش ہے اس کے اندر میرواتر کریا جہاں بہت ہی سسکت ہے ہم سبھی ناغرگوں کو ووٹ ڈال کر کے اپنے اچھے سے اچھے ابیوتی کو جہاں سنسدن بھیجنا چاہیے ہمارے لیے یہ بہت بڑی اپرو ہوتا ہے یہ کاریے ہار پانچ سال کے بعد میں آتا ہے ہمارے گاؤں کی بھی ایک امہ جی ہمائیہ کوئر نام ہے ان کے پتی کا نام ہے سری کیئر سنگ جو فوجی تھے ٹی فین شیوہ مقابلی کاریے کرتے تھے ان کی عمر اللہ بلک ایک اور ساتھ سال ہے اور انہوں نے نہرو جی کسے لے کر آدمودی تک کے جتنے مددان کاریے ہیں ان کے اندر ہی سالیا ہے اور اچھے بڑے جنگے اوروں کے بھی شاست کرتی ہے اور آپ بھی ڈالنا ہے انہوں نے ووڈ اور آنے والوں کو سب کو جہے آسوس کرتی ہے سب کو جہنے پریلٹ کرتی ہے ایک بھئی ووٹ ڈالنے کے لیے کوئی بھی کسی کسی کی جہنے کوئی باد آئے اپنے مددان پر جا کر کے ووٹ ڈالیں اور اپنا اچھا اچھا سے اچھے جہنے امیدوار بچڑیں تو انہوں نے جو بھی آدمی ان کے پاس آتے ہیں ان کو پریلٹ کرتی ہے ان کی عمر ایک سات سال ہوتے ہوئے جو بھی ان کے پاس آتے ہیں وہ سب کو پریلٹ کرتی ہے اور دیش کے لیے اچھی سرکار بنانے کے لیے سب کو پریلٹ کرتی ہے میں ان کے لیے ان کی جہنے اتنی عمر کے لیے بڑی جہنے دات دیتا ہوں کہ اس عمر میں بھی جہنے یہ اتنی بڑ جڑ کر کے لوگوں کو پریلٹ کرتی ہیں اور مددان میں عشاء لیتی ہیں اور اسی طرح سے میں سب کو پاسبست کرتا ہوں کہ پرجا تنتر کے اندر ووٹنگ ڈال کر کے اپنے اچھا امیدوار چون کر کے سرکار بنانے کے لیے بھیجیں تاکہ دیش کی اچھی سے اچھی انتی ہو سکے وکاس ہو سکے اور اچھے ہمیں جانے اچھی سرکار بن سکیں